موسیقی موسیقی اسلام علیکم امید ہے سارے خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو گیم بائیک ریویو سیشن اور ہم لوگ بہت ٹائم کے بعد آج ریویو کر رہے ہیں تو آج ہے ہمارے ساتھ مسٹر حسنات سلام علیکم حسنات کیسے ہیں آپ تو حسنات بھائی اگر آپ لوگو یاد ہو تو ان کے پاس ایک بائیک تھا نیوک 250 نیوک 200 جس کا ہم نے ریویو کیا تھا اور اب ماشاءاللہ حسنات بھائی کا جو ہے وہ پروموشن ہو گیا ہے انہوں نے نیا بائیک لے لیا ہے تو مسٹر حسنات تو بتاؤ یار اس بائیک کے بارے میں بڑا چوپر شوپر لے کے گھوم رہے ہو سٹائل بھی سٹائل ہی نہیں مان تمہارے تو یہ کیا بھائی بیسکلی آپ کو پتا ہوگا جسے کہ ہر سال ایک رائیڈ ہوتی ہے ڈی جی آر ڈی جی آر ڈی سٹائل سٹارٹنگ میں جب میں نے اپنے بائیکنگ کیریر کا سٹارٹ کیا تو بیسک وہ ہی میری موٹیویشن رہی ہے اور یہ کیونکہ کلاسک اور یہ جنٹل مین سٹائل تو مجھے یہ اٹائر ہے یہ بیسکلی میرا نورمال اٹائر ہے میں آفیس پہ ایسے جاتا ہوں کیونکہ یہ چیز مجھے کافی کرتی ہے تو اس چیز کو پھر کیری کرنے کے لیے میں تم پہ سوٹ بھی کرتا ہے یہ مطلب آپ کہلیں کہ ہر انسان کی پرسنالیٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو رائیڈ ہوتی ہے اس کی وہ کافی اسے ضروری ہونی چاہیے میں یہ مانتا ہوں بالکل تو یہ ہے ہائی سپیڈ ایس آر ٹو ہنگرڈ فریڈم صحیح اور یہ ایک چوپر بائیک ہے تو یہ فریڈم آپ کو دیتی بھی ہے یہ آپ کا بڑا اچھا کوسٹن ہے جب آپ روڈ پر رہنا تو آپ کو جسے کہتے ہیں سوپر بائیک پر آپ کو بڑا کامپکٹ سی فیلنگ آتی ہے آپ کی کمر کے اوپر کافی پریشر پڑھ ضرور پڑھا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پر آپ کا سٹنگ پوسٹر کمپٹ ہے آپ کا ہینڈل بار تھوڑا سا آئی ہے بڑے لوگوں نے اکثر بڑے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے چلاتے ہیں کیسے ان کو یہ چیز میں موں سے کتنا کو بتاؤں گا لیکن جو یہ چلاتے ہیں اس کو پتے کہ یہ کتنی ایزیلی منیوریبل ہے اور اس کو کتنا ایزیلی ہینڈل کرنا ہے رش میں یا کئی بھی کھلی سٹکوں پر بڑا مزا آدھا اس کو چلانے کا صحیح اوکے تو حسنات اب تھوڑا سا اس بائیک کا مجھے بتاؤ فیولنگ کے بار میں اور یہ کتنا سی سی ہے اور مطلب ہمارے پاکستانی میں جو ہے نا وہ عوام دونتی ہے کہ کوئی ریزنبل پرائیس میں جو ہے بائیک مل جائے تو اس بارے میں تھوڑا سا بتاؤ جس پرائیس رینج میں یہ فال کر رہا ہے اس ٹائم پانچ لاکھ کے بائیک مارکیٹ میں اور بیسکلی آپ کو یہ بتاؤں یہ 200 cc بائیک ہے اور یہ زونگ شن سائیکلون باہر چل رہے ہیں جو لوگ میرے بھائی جو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں چار پانچ لاکھ روپے میں کچھ نہیں مل رہا تو ہے جو گو گائز بہترین قسم کا چوپر فیول ایبریج بھی اچھا مینٹیننس بھی نورمل ہاں مینٹیننس پر تھوڑا سا میں مانتا ہوں خپت ہے آپ کو لیکن اچھے لوگ مل جائیں حسنات بھائی سے کونٹیک کر لی جائے گا تو آپ کو ریکمنڈ کر دیں گے تو آپ کو بہترین مشین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کمپیٹیبل بھی ہے دکھنے میں بھی اچھا ہے فیول ایفیشنٹ بھی ہے ٹھیک ہے شچکے بھی پورے ہیں پرائز بھی زیادہ نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس سے بڑھد کے جو ہے اور کوئی چیز ہے بالکل ایسے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی چیز یہ آپ کا بھلا بھی رائٹ کرتا ہے؟ ہاں یہ بھی رائیڈر ہے انسانت بھائی اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ سپسیفکلی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں سسپینشن بھریک ہے کچھ چیز سب سے جو اس کا پوسٹر ہے اس کا پوسٹر کمفرٹیبل ہے مزہ ہے رائیڈ کا اور جو اس کیٹیگری کو سمجھتے ہیں لوگ جیسے آپ کہلیں کہ جو اس کے اوپر سیزنز ہیں یا جو یہ جس جگہ سے جانڈا ہی الگ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے اس کو رائیڈ کرنے کا کیا سٹائل ہے اگر آپ پرانی موویز دیکھتے ہو اس میں کوبوائی ہوتے تھے کاؤ ہیٹس اور وہ شوز ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے شاید وہاں سے وہ ایک ٹرینڈ چلا گھوڑے والا اور وہ اس لک کو انہوں نے پھر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا کلاسک میں کلاسک بائک میں بلکل وہ جو کوبوائی لک ہے اس کی کافی کوریلیشن ہے اس کے ساتھ کیونکہ ان کی ایک بائک ہے امریکہ میں آپ نے دیکھو اگر اس ہے ہارلیڈ ایوٹسن ہے انڈین انڈین سکاوٹ بابر ہے انڈین ارچیف ہے وہ بیسکلی ہے ہی ایک اسی جگہ سے ان کے کنٹری سائیڈ ہے وہاں پر یہ چیزیں بڑی پاپلر ہیں اس میں ایک اور کیٹگری بھی آ جاتی ہے جو ہم وہ جی ٹی اے میں دیکھتے تھے کہ وہ ویسکوٹ پہنی ہوتی تھی انہوں نے سلیو لیس ہاتھوں پر ٹیٹو اور وہ گول والا ہے تو وہ وہ بھی ایک میں اس کو بھی میرے لیڈ کرتا ہوں اور ایک کیٹگری یہ والی ہے ٹھیک ہے جو اس ناد بھائیں ہیں تو خیر اس بائک کا جو ہے نا میں میں پرسنلی بتاؤں نینے اب جیسے میں سپر بائک سلور ہوں لیکن میں بہت زیادہ چوپر جو جانا پسند کرتا ہوں اس کے بہت ساری ریزنز ہیں ایک بھی نہیں ہے اس میں میں ایک الگی ویڈیو بنا دوں گا یقین کریں اتنے ریزنز ہیں کمفرٹیبل رہتے ہو یار آپ باپ ٹھکتے نہیں بلکل بہت کچھ ایک چیز ایڈ آن کروں اس یہ بائک بیسیکلی میں نے جب پرچیس کی فیصلہ بات سے پرچیس کی اور اس کو میں فیصلہ بات سے لاہور صرف ایک گو مجھ رہا ہوں صرف ایک گو مجھ رہا ہوں بس یہ ایک ریزن یہ بھی ہے لکھ لو کہ لکھ لو بھائی پیپر پینسل لے لو سارے تو یہ سارے ہیں اوکی تو یار حسنات اب جو ہے نا مجھے بتاؤ اس میں کوئی چیز جو تم کہہ رہے ہو گیا میں ہائی لائٹ کرنا بھول گیا ہوں جس میں ان لوگ نے آم اللہ ایمز دیا ہے اللہ ایمز دیا ہے اللہ ایمز دیا ہے صحیح نائس اور اس میں سپوکس ہوتے ہیں آپ کو دیکھو گا ہاں بلکل 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 سپوکس ایمز ہے اور اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ کافی ملکت کلاسک سمجھائی جس فورٹین لٹر کا اس کا فیول ٹینک ہے صحیح اور ساتھ اس کی جو گریپس ہیں یہ میں نے آفٹر مارکیٹ پر ایک یہ چیز آپ بڑے مزے کی نوٹس کر رہے ہوں کہ یہ کیا اس کا کیا ریزن ہے بھائی یہ رومالوں کا یہ مطلب یہ جو گھر پر روٹی والے رومال ہیں یہ کیا چکر ہے اس کے تو سکلز تو نہیں آسکتے روٹی میں نے کہا بھائی تھوڑے یوں قسم کے ہو جائیں اور یوں ہمیں روٹی لیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بھائی تو یہ بیسکلی ہمارا بھائی ہے اس کے گرپ بنایا ہے جو سب کے سب میں ایسے بائی آحس جب باقی یہ ایسے گریپس میں امتیار ہیں یہ اپنے آپ کے مارکیٹ ہیں یہ آپ دکھیں گے اگر آپ نے اس کے م satisfقت دیکھیں گے یہ مجھے مادے ہیں اے بھائی رہے ہیں یہ موڈل ہے یہ موڈل ہے یہ چاہی آپ کے موڈل TPNP کے موڈل سائی بھی بھی بھائی ہے بائکس آرہے تھے یہ باہر سے آکر یہاں پر اسمبل کر رہے ہیں تو باقی اس کی نمبر پلیٹ اگر آپ نے اس کو کیا ہو اس میں نمبر پلیٹ کا ایک بڑا میں مزے کا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ڈی اچہ رائیڈ پر رہے ہیں تو یہ سارے نکل کے لئے میں اکسر خورم بھائی کے ساتھ میں بیچے بائک پر آرہا ہوں تو آگے سے تو گاڑیاں ہی ہیں اندر سے ہاتھ نکلے ہیں دونوں سے دے بیٹر ہیou چیزوں کو سمجھتے ہیں باہل ہیسی ہے آگے اس کی ڈسک اگر بہت ساں بہت ساکتا ہے خلقوں میں اس کے جو شوک مجھے بھی تھے کوئی نہیں محسوس ہوا کہ اگر میں کہیں مجھے کوئی امپیکٹ پڑاؤ میری کمر کے اوپر یا مجھے کی انیزی ایسا نہیں ہوا سہی ہے اچھا اس کے جو آپ نے جو یہ انڈیکیٹرز وغیرہ ہیں یہ یہ انڈیکیٹر بیسیکلی میں نے جن سے بائیک لی ہے یہ انہوں نے ہی آفتر مارکیٹ کے سہی ہے سہی ہے تو آپ یہ بائیک فیصلہ بہت سے خرید کے بائی روڈ آئے ہیں بائی روڈ آئے ہیں لاہور that's good یا چلو یا حسنات بھائی thank you so much for your time بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے اور بہت اچھی آپ کی بائیک بس پلیز stay save اور right save ٹھیک ہے ہمارے آج کل کی جو جوان ہیں وہ بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں ان کو جو ہے بس بس سیڑک بھاری تیزی دکھاتے ہیں کہ باقی لائیس میں کوئی تیزی نہیں ہے یہ بھی پوائنٹ ہے یہ ٹانٹ مارا رہا ہے آپ لوگوں کو اس میں جو ہے میں نمبر دے دوں خود بات کر لیجئے آپ لوگ ٹھیک ہے خیر thank you so much for watching guys یہ تھا آج کا review انشاءاللہ ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھائی کے ریویوز لاتے رہیں گے اور حسنات بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اور چیزیں پلان کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو تو اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب میرے چینل اور بیل آئیکن وگرہ سب کوئی دباہ دیں تو thank you so much take care اللہ حافظ یہ میرا گیم ہے